قائد اہل سنت ڈاکٹر صاحب سارے آتھ کھڑا کرو ذرا اے روزانہ روزانہ جی اہل سنت میں اتحاد ہونا چاہیے بھئی اتحاد تھے ہو گیا ڈاکٹر صاحب قائد میں شک تحریک بھی لبیک یا رسول اللہ میں شک جیڑا بندہ کام نہیں نہ کرنا چاہیے اوہی کہنا جی ہم اتحاد ہونا چاہیے اتحاد تھے ڈاکٹر صاحب قائد بڑھ جائے سارے سنیاں نے بل کے بڑھایا ہے نا اے قائد اہل سنت انسویڑے اوچہ بولو نا سبحان اللہ اے ڈلے ڈلہ کی مطلب ہویا اے اوہ قائد اہل سنت نہیں جیڑے ممتاز قادری دے خلاف کرنا کرنے جب تو تیرہ کینٹے ایک بندے نے ممتاز قادری دے خلاف کل کی تھی داکٹر صاحب نے اوہ دا پھر جواب دتا اپنا علم پھر چھپا کے نہیں رکھا اگر مگر نہیں کی تھی بھئی میری شخصیت کہیں متاثر نہ ہو جائے ایک کسے یورپ دے ملک دے دورے تے نہیں جان دے نا انہوں اتھے جان دی اجازت دے نیشنلٹی ہیں لینی ہیں تو بڑی دور آلی بات دے ممتاز قادری دے خلاف انہیں گل نہیں کرنی اوہ زلیل نے اوہ تا روٹی مل دی تا ہمیں اچھو ہاں جی تے گلہ ہو اس نے چمچے کر دیں جی ہمارے اوہ زلیل دے اوہ پتر ہو اوہ مولی خادم آپنی گل نہیں کر دا ڈاکٹر صاحب آپنی گل نہیں کر دے اوہ بغیر تو تے بے شرم ہو یہ ڈاکٹر صاحب کیا باتیں کرتے ہیں مولی خادم کیا باتیں کرتا ہے زلیل دے اوہ پتر ہو تو انہوں پتہ نہیں کی گل کر دے اسی نامو سے رہے صالح کو تکال کرنے کیا بات میں اوہ پیران دی وجہ تو چپا نہیں تو میں گاڑ بھی چھک دینی تھی اور بڑی ڈاٹی گاڑ چھک دینی تھی ہاں میں اوہ دے نتیل شیخو پورے چھک دی تھی ہاں دھگت صاحب دی چونکہ کیا داتے تو میں انہوں کو پچھ پچھ کے گلہ کرنا تے میں انہوں دی جماعت دا ایک کارکونہ ویل چیر سمیت میں انہوں دے ناڑ حاضرہ میں انہوں قدی بھی نامو سے رسالت دے مسلح اگر مگر کر دے نہیں بیکھیا جہدوں گل ہوئی تے کہیں دے میں حاضرہ یار کمالے میں حاضرہ کمالے میں تو اڈے ناڑا ہاں تے چلو بیرون ممالک جو بے کے عیاشیاں بدماشیاں کرنیاں ہوراں مال روڈ ہوتے تھنڈی سڑک ہوتے بے کے لبیگ دے نارے لاناں ہورے یہود و نصارہ دیاں جنٹیاں کرنیاں ہوراں پوپ دے سامنے دوزانوں ہو کے گل کرنی ہورے لاہوروں کافلہ لے کے اڈیالہ جیل دے دروازے دے جاناں ہورے اور ڈاکٹر صاحب گئے ہیں میں بھی نار گیا ممتاز قادری دے خلاف دے عمل دے خلاف یہود و نصارہ کو پیسے لے کے گل کرنی ہورے لاہوروں کافلہ لے کے ملک بشیر صاحب دے دروازے ہوتے جا کے انہوں کہنا اسی تو اڈے نارا کوئی جہاں اسی دے دیاں گے تجھے نکڑو با